السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مبینہ بنت انور ہے میں دائیکورس تھاڑیر کی طالبہ ہوں اور میں جامعیت النسوان سرفیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آج میرا عنوان ہے توحید کے چند تخازے بسم اللہ الرحمن الرحیم امار سلنا من رسول ان اللہ نوحیہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ورسول دعوت توحید کے لئے مبوس کے گئے آخریت کی کامیابی کا انحصار انسان کی فلا کی بنیاد توحید پر ہے اسی سے انسان کو دنیا میں امن و امن اور سلامتی کا زامن ہے اللہ رب العالمین سور انبیاء آیت نمبر پچیس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلکم الرسول جتنے بھی رسول ہم آپ سے پہلے بھیجے ہی ان سب کی طرف یہی پیغم بھیجا کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تم سب میری ہی عبادت کرو توحید کا لگوی مانی ایک ماننا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور اس کا استلاحی مانی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے تمام صفاتوں میں صرف اللہ کی سوا کسی دوسرے کو شرک نہ ٹھیرانا ہے حضرت علامہ جرجانی رحم اللہ علیہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں توحید تین چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان اور اس کے وحدانیت کا اخرار اور اس کے تمام شرکوں کے نفی کرنا ہے محضرت سامین و سامیت معاہد بننے کے لئے توحید ہم سے کچھ تخاذہ کرتی ہے سب سے پہلے ان میں سے چند تخاذے اے ہیں سب سے پہلے اے تخاذہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا لا الہ الا اللہ گواہی کا تخاذہ اے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سی وقت کوئی معبود نہیں اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تہرہ جائے صرف اسی کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ سور بخرا آیت ملک سو سٹھ پر تین میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُكُمْ لِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا نَا فَعْبُدُونَ وَإِلَهُكُمْ لِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ تمہارا معبود اکیلہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بڑا رحم مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس کے بعد بخارو اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماز بن جبل رضی اللہ عنہ سے پرمایا آئے ماز کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے حضرت ماز رضی اللہ نے ارض کیا آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر اے حق ہے کہ اس کے سوا کسی کوئی معبود نہیں اسی کے صرف عبادت کی جائے دوسرا تخاذہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا توقل تو توہید کا لازمی جز ہے اس کے بغیر اسی کے توقل کے بغیر کسی کا اہمان معتبر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سورہ رات آیت نمہ 30 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ وحمن الرحیم خل ہو رب لا الہ الا ہو علیہ توکلتو علیہ مطاب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسی پر بھرسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس جانا ہے توہید کا تیسرا تخاذہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا توہید ہم سے ہی اس بات کا تخاذہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی گزاری جائے اور ان کی سنتوں پر اختفاق کی جائے بدعات و خرافات سے کنارہ کشی کی جائے اللہ رب العالمین سورہ حشر آیت نمہ 7 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے ہیں اس کو لے لو اور جس چیز میں منع کی ہیں اس سے رک جاؤ معزز سامین و سامین کلمہ توہید کے اقرار اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کے بعد بھی تمام توہید کے تمام تخاذے پورے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مسلمانوں پر دنیا میں انسانیت کے ذمہ داریں آئے دھو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ علیہ مرآل آیت نمہ 110 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امتی نقرجت للناس تأمرونا بالمعروفی و تنحونا عن المنکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو اور تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے رکھ دی ہو اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ دی ہو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توہید کے تمام تخاذوں کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ